اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلامن علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اکثر انسان اللہ کی دی ہوئی دو نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہوتا پہلا صحت اور دوسرا فراغت فراغت کے معانی ہوتا ہے خالی وقت انسان اکثر ان دو چیزوں کا ان دو نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اس کا شکر گزار نہیں ہوتا اور اس کی قدر نہیں کرتا اب صحت کی بات کرتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں کہ صحت ہمارے لئے کتنی اہم ہے اسی لئے جوانی کی عبادت کو افضل عبادت میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اگر صحت بہتر ہے تو آپ اللہ کی عبادت اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ کا صحت بہتر نہ ہو تو آپ کو کہیں سکون نہیں حاصل ہوتا آپ اللہ کی عبادت میں بھی دل جوئی نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی دنیا بنانے میں آپ کو انٹریسٹ ملتا اور نہ ہی آخرت کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو صحت جو ہے وہ بہتر نعمت ہے اور اسے ہمیں قدر کرنا چاہیے جب تک صحت مند ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں صحت کے دنوں میں ہم اللہ کو راضی کر سکیں اپنی جسم کا خیال رکھیں ان چیزوں کو اپنے اندر نہ جانے دیں جو چیزیں ہماری صحت کو بگاڑ دیں آج کل کے نوجوان سگریٹ اور پتہ نہیں بہت ساری ایسی نشی کی چیزیں ہیں شراب ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے صحت پر بہت برا اثر کرتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازی ہوتی ہیں بیماریاں تو جب تک ہم صحت مند ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کو شکریہ آدھا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنی دنیا اور آخرت اسلام کے اعتمار سے بہتر بنانے کی کوشش کریں دوسرا جو نعمت ہے جس کو اکثر لوگ اہمیت نہیں دیتے اور وہ ہے خالی وقت ہم اکثر خالی وقت میں اپنے وقت کو زائع کر دیتے ہیں پر جو ذہن والے انسان ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ خالی بیٹھ کر وقت زائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے اللہ کو رازی کروں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بناوں اپنے رزق کو تلاش کروں اور اسے حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں جو ذہن ترین انسان ہوتے ہیں جو پرہزگار اور دیندار ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر کسی کی فیضول بکواس نہیں کرتے کسی کے بارے میں غیبت کسی کے بارے میں چغلی نہیں کرتے کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتے بلکہ اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ آخرت بہتر ہو سکے اور دنیا میں رزق کی تلاش میں رہتے ہیں رزق حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی فرصت کے وقت دیتا ہے اور بڑے بدقسمت وہ انسان ہوتے ہیں جو اس فرصت کے لمحے کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں یا تو ایش و اشرت میں یا پھر لوگوں کی چغلی میں لوگوں کی برائی میں یا پھر یوں ہی آوارگی میں ربائل پر سوشل میڈیا کے عجیب و غریب چیزوں میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ فرصت ہے چلو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں چلو تھوڑا بیٹھ کر چائے پینے والے دکان پر بیٹھتے ہیں اور چائے پینے میں دو منٹ کی جگہ ہم آدھے گھنٹے ایک گھنٹے فرصت کے یوں ہی برباد کر دیتے ہیں ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہم دوسروں کی چگلی کرتے ہیں دوسروں کی لیے برائی سوچتے ہیں ارے نہیں میرے دوست جو وقت آپ کو فرصت کے ملے ہے اسے صحیح کام میں استعمال کیجئے جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی باتوں کو کیجئے اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے اپنے پریوار کی دیکھ بھال کیجئے اپنے رزق کی تلاش کیجئے تو میرے عزیزان ملت یہ دو نعمتیں ہیں جن کو ہمیں بے حد قدر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قدر کرو انہیں نظر انداز مت کرو یہ دو اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں صحت اور فراغت یعنی فرصت کے پل ان کا صحیح استعمال کریں ملتا 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 vaiよ پا